موسیقی مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک ایسا دن مکرر کیا جائے ایسا دن تیہ کیا جائے جس دن ہم جگجی صاحب کو اور ان کے کیے گئے کام کو یاد کریں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی زندگی بھر کام کر کے چلا جاتا ہے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں لیکن یہاں کوئی بھولا ہی نہیں ہے جگجی صاحب جب تھے تو بھی اب ان کو اتنا ہی سنتے تھے آج بھی اتنا ہی سنتے ہیں تو وہ ہمارے بیچ ہیں ہمارے بیچ سے گئے ہی نہیں تو جو شخص اتنا زیادہ ہمارے ساتھ ہو جس کو ہم روز سنتے ہوں تو من میں آیا کہ کیوں نہ یہ کام ہو کہ ان کے جنم دن کو غزل دے کے نام سے منائے جائے اس کے لئے ہر پریجی نے ایک بہت اچھا کونسپ تیار کیا اور یہ آنے والی آٹھ فروری جو جگجی صاحب کا جنم دن ہوتا ہے ہم اس کی شروعات کر رہے ہیں اور یہ ہر سال ہوگا اور صرف بمبئی میں نہیں ہوگا صرف ہندوستان میں نہیں ہوگا بہت سے ملکوں میں ہوگا جہاں جہاں ان کے فین ہیں جہاں جہاں ریڈیو سٹیشنز ہیں جہاں جہاں ٹی وی چینلز ہیں جو لوگ یہ سب غزلوں کو بجاتے ہیں اور لٹھ لیتے ہیں بہت سارا ان کا خزانہ ہے جو شاید سارے لوگ نہیں سنے تو آہستہ آہستہ اس کو ہم جیسے چترہ جی کی بھی یہ خواہش ہے اور انہوں نے کیا بھی چترہ جی نے ان کی کچھ ایسی خاص ریکارڈنگز اکھٹا کر کے ریلیس کروایا ہے تاکہ عام لوگ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس آدمی کا کام لوگوں تک پہنچے اور وہ اس نے مقصد یہ ہی ہے اس میں کوئی کمرشل انٹریس کسی کا ہے نہیں کمرشل انٹریس تو اگر آپ کوئی کمرشل انٹریس کرنا ہے تو پھر وہ منی بدنا موئی کھانا پڑے گا